السلام علیکم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں میڈل انگلیش میں لکھی گئی ایک انگلیش پروم فیرز پلو مین بار ویلیم لینگ لینڈ یہ بہت امپورٹنٹ پروم ہے پی پی ایسی میں اس کے حوالے سے کافی کوسشنز آتے ہیں پبلک سروس اگزام فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں لیکچرشپ کے اگزام میں اس کے بارے میں لازمی کچھ نہ کچھ ڈسکیشن کی جاتی ہے تو آج ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ پی ایس پلو مین یہ کس بارے میں ہے بیسیکلی یہ الیگری ہے اور اس کے اندر جو الیٹریشن ہے بہت زیادہ یوز کی گئی اس میں ریلیجیس کونسپٹس کو بڑا کلیر لی دکھایا گیا اور جو کچھ ریلیجیس فگرز ریلیجیس کونسپٹس اور جو کچھ ہیومن ورچوز اور وائسز ہیں ان کو پرسونیفائی کیا گیا سو پرسونیفیکیشن کی فارم میں اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا اس میں کچھ ویجنز ہیں ویجنز کے اندر پاسز ہیں اور ان پاسزز کے اندر تھوڑی سی وہ جو سٹوری ہے وہ موجود ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پیئرز پلو مین کے اندر کیا کیا کونٹنٹ ہے پورٹین سنچری میں پیئرز پلو مین لکھی گئی اور یہ ویلیم لینگ لینڈ اس کے رائٹر تھے جو ٹائٹل ہیں اس کے دو سگنفیکنٹ ایلیمنٹس ہیں اس میں پیئرز اور پلو مین پیئرز جو ہے وہ ایک کریکٹر ہے ایک کومن مین اور ایک ایوریج انڈیویجول سو اس میں اس کو دکھایا گیا کہ ایک سیمپل آنیسٹ ہارڈ ورکنگ فارمر ہے جو کہ آئیڈیل کرسچن ایوری من کو ریپریزنٹ کرتا ہے پلو مین یہاں پہ ریفر کرتا ہے پلوائنگ فیلڈز کو جو ریپریزنٹ کرتا ہے فردر ٹوائل کو لیبر کو جو کہ کلچر ورک کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے اس میں میٹفوریکل سگنیفیکنس بھی ہے کہ یہ ایک سپیرچول جھرنی ہے کلٹیویشن آف ورشیوز کا سو ٹوگیدھر پیئرز پلو مین ٹائٹل کو دیکھیں سو یہ سینٹرل تیمز جو اس کے ہیں اس میں سوشل کرٹیسزم ہے ریلیجیس الیگری ہے پیوری سوٹ آف سپیرچول ٹرث ہے تو یہاں پہ ہم جو ایک سینٹرل کیاریکٹر ہے وہ میں کہیں نہ کہیں جیسس سے ملتا جلتا نظر آتا ہے کہیں پہ وہ اور فگرز کو ریپریزنٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے پھر یہ جو ایگری کلچر ہے ٹوائل مینویل لیبر اس کو سینٹس کے ساتھ اسوسیٹ کیا گیا ریلیجیس پیپل پائیس ریلیجیس پیپل کے ساتھ جو کہ مینویل لیبر کرتے تھے اور اس کو پسند کرتے تھے ہاتھ سے کمانا ہاتھ سے محنت کرنا تو اس میں ایک سلف ڈسکووری کا بھی تیم ہے سلف ایکسپلوریشن کا بھی تیم ہے یہ بھی دکھائے گے کہ کس طرح انسان اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کس طرح ڈیپ گاؤن جاتا ہے اپنے اندر مختلف چیزوں سے دنیا میں سے گزرتے ہوئے مختلف چیزوں کو حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں سو پیرز پلو مین جو ہے یہ ایک نظم سے زیادہ ایک ایونٹ کے طور پر سمجھے جائے تو زیادہ بہتر ہے پوینی فائیف انڈر لائنز پہ تقریباً محیط یہ کتاب سو اس میں جو پویٹ ویلیم لینگ لینڈ اس نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں اس کو لکھا تقریباً 1365 سے 1390 تک اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نظم جو ہے اس میں بہت سارے کونسپٹس کو اس طرح دکھایا گیا کہ ایک سوشل ریلیجس کرٹسزم بن گیا سو اس میں کرٹسزم بھی ہے چرچ کے اوپر اور جو میجر اپ ہیولز تھے اس زمانے میں جو سوشل ریلیجس اکنومک لائف تھی 14 سنچری میڈل میڈیویل انگلینڈ کی وہ دکھائی گئی اور اس میں جو الیٹریشن یوز کی گئی اس نے اس نظم کو مزید خوبصورت بنایا موریلیٹی اینڈ ایتکس اس کا ایک ایمپورٹنٹ سیم ہے سوشل کرٹسزم ہے جس طرح میں نے بتایا الیگری اور سیمبلزم ہے اس کے اندر ریلیجس اور سپیچول ایک کویسٹ ہے پیرس کی سوشل جسٹس اور ریفارمز اس کا میجر تھیم ہے پیلگری میج اور پینینس اور لینگویج اور لیٹریچر سو یہ اس کے ایمپورٹنٹ سیمز ہیں جو کہ بہت زیادہ یوز ہوئے اس نظم کے اندر موریلیٹی کو دیکھیں سو پوم جو ہے یہ مورل بیہیوئر کی بات کرتی ہے اور اس میں نیچر آف سن کی بات کرتی ہے ورچو کو حاصل کرنے کی بات کرتی ہے سوشل کرٹسزم دیکھیں تو اس میں انیقویلیٹی کرپشن ابیوز آف پاور دکھائی گئی لیگری اور سیمبلیزم دیکھا جائے تو اس میں ابسٹریکٹ کونسپٹس دکھائے گئے ورچوز وائسز اور اسپیکٹس آف یومن نیچر سیمبلیزم جو ہے وہ مورل ریلیجیس اور فلسوفیکل آئیڈیاس کو پریزنٹ کر رہا ہے یہاں پہ اور ریلیجیس اور سپیچول جو کویسٹ ہے یہاں پہ انڈیویجیل کا سپیچول جرنی دکھایا گیا سالویشن کی طرف اور اس میں نیچر آف گارڈ رول آف چرچ کرسچن فیت کی جو ایک پریزوینس ہے اس کے بارے میں کویسٹنز ہیں سوشل جسٹس جو ہے یہاں پہ اس میں دکھایا گیا کہ جیسا ریلیجیس اور سیکلر سفیرز کے اندر سوشل جسٹس کے اندر جو ریفارم چاہیے تو اس ریفارمیشن کی بات ہے پیلگری میج جو ہے ان پینانس اس میں ایک موٹیف یہ ایک ریکرنگ موٹیف ہے اس پوم کا اور یہ ایک سول کا جو نہیں ہے باڈی سے زیادہ اور جس کیونکہ دریمز ہیں دریم بیدن دریمز ہیں اور جو پیلگری میج ہے تو جروجلوم یہ ایک میٹا فوریکل لیکنیٹنمنٹ ہے اور پھر لینگویج اور لیٹریچر یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی انگلیش لینگویج کی لیٹریچر کے اندر اور اس میں جسے چوہسر نے لکھا پرولوگ تو دی کینٹر بری ٹیلز اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ اس نے امپورٹنائز کر دیا اس چیز کو یعنی انگلیش لینگویج کو انگلیش لیٹریچر کو اس کے کیریکٹرز پہ دیکھے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پیرز جو پروٹیگنیسٹ ہے پوم کا اور وہ ریپریزنٹ رہتا ہے کومن مین کو جو کہ اور ایک مورل گائیڈ کے طور پہ بھی یہاں پہ موجود ہے اسے دکھائے گا ایک سیمپل آنسٹ ہارڈ ورکنگ فارمر ہے اور وہ سیمبلائز کرتا ہے کرسچن بندے کو جس طرح ہونا چاہیے جس طرح اس کے اندر کالٹیز ہونی چاہیے پھر لیڈی ہولی چرچ یہ پرسونیفیکیشن ہے چرچ کی لیڈی ہولی چرچ ریپیزنٹ کرتی ہے سپیچول آثورٹی کو اور انسٹیوشنل آئیز اسپیکٹ جو ہیں کرسچینٹی کے دو وال دو بیٹر دو بیسٹ سو یہ جو ہیں یہ بیسکلی دو وال دو بیٹ اور دو بیسٹ یہ تین کریکٹرز ہیں سو یہ تین الیگوریکل فگرز جو ہیں یہ ڈیفرنٹ لیولز کو ریپیزنٹ کرتے ہیں مورل اور سپیچول پرفیکشن کے پہلی سٹیج دوسری سٹیج اور تیسی سٹیج سو وہ ان ویچوز اور ایکشنز کو ریپیزنٹ کرتے ہیں جو کہ ہمین بیئنگز کو کوشش کر کے حاصل کرنے چاہیئے تاکہ وہ سالویشن حاصل کر سکے ویل ایک مین خیریکٹر ہے یعنی مین خیریکٹر کی کانشیسنس ہے یا سکینر وائس ہے سو ویل فرم ویلیم ویلیم لینگ لیند حاصل کرتا ہے سیون ڈیڈلی سنز اس میں دکھائے گئے جو کہ پرائیڈ کوویٹس کوویٹس اور رات انوی گلٹنی سلوٹ لیچری جو کہ کپٹر فوسٹرز میں بھی دکھائے گئے یہ بائبل میں بھی ان کے بارے بتایا گیا سو یہ وہ ہیں جو ہیمن بیئنگز کو اٹمٹ کرتے ہیں کرتے ہیں تو اور یہی سپیرچول پروگریس کے درمیان حائل ہوتے ہیں کانشینس دکھائے گا کانشینس ایک گائیڈ ہے منٹور ہے ایک انکارجنگ مورل انٹروسپیکشن ہے جس سے ہم اکاؤنٹیبیلٹی کرتے ہیں سو یہ کریکٹر ڈیبیٹ میں اور ڈسکشن میں انگیج ہوتا ہے باقی کریکٹرز کے ساتھ ٹرث بھی اپیر ہوتا ہے پرسونفیکشن کی فرم میں اور یہ ریویلر ہے دیوائن ویزڈم کا اور ٹرث گائیڈ کا پیئرز اور باقی کریکٹرز کو ایک پیپر انڈرسٹینڈنگ اور سپیچول پاتھ کی طرف سب سے پہلے ویجن ون ویجن ون کے اندر مار پاس پہلے پرو لاغ ہوتی ہے جس میں ویلیم ویل فال اسلیپ اور وہ خواب دیکھتا ہے جہاں پہ ایک سائٹ پہ اس ایک ٹاور نظر آتا ہے جو کہ ٹرث کیریکٹر کا ہے یا گوڈ کا یا ہیون کا یہ بھی پرسونفائیٹ فارم میں اور ایک ویلی نظر آتی جس میں ایک بڑی سی دنجن ہے جو ہیل کو ریپریزنٹ کرتی ہے ان دونوں کے درمیان یہ دنیا ہے جو ویل کی دنیا ہے اور اس میں لوگ زندہ ہیں رہ رہے ہیں اس میں پیسز آتے ہیں یعنی پیس جو ہے پیسز وہ سنگلر ہے اور پیسز جو ہے سو ون ٹو فور جو پیسز ہیں یعنی یہ جرنیز کانفلکٹ بیٹوین ہولی چورچ ان تھیولوجی اور نیچر آف لیڈی میڈ سو لیڈی میڈ یہاں پہ ریپریزنٹ کری ہے میٹی ریلزم کو سو ویل جاتا ہے لیڈی میڈ کو ملنے کے لیے اور فالس ایک شادی دکھایا گیا کہ اس کی شادی اس سے ہو رہی ہے لیڈی میڈ ٹریول کرتی ہے روائل کورٹ میں اور کنگ جو ہے پرپوس کرتا ہے کہ وہ فالس کے بجائے کانشینس سے شادی کر لے لیکن کانشینس جو ہے وہ اسے ڈینانس کر دیتا ہے کانشینس اور ریزن کنگ کو کنونس کرتے ہیں کہ اس کی شادی فالس سے نہ کی جائے سے کرانے کا مطلب ہے کہ برے طریقے سے کرپشن سے کمائی گئی دولت جو کہ اس زمانے میں بہت عام تھی تو کانشینس اسے شادی کرنے سے انکار اس لی کر دیتا کہ ایک ہیومن کانشینس اس طرح کی دولت کو پسند نہیں کرتا لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی شادی فالس سوٹ کے ساتھ ہو جائے یعنی جو رقم ہے وہ خرابیوں کے ساتھ آئے لوگ اسے لین گینز کے ذریعے حاصل کریں ہولی چرچ یہاں پہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ایک ایسی وائس کو جس کے پاس ایبیلیٹی ہے کہ وہ ویل سے کمیونی کے کر اس کے دریمز میں اور وہ ویل کو کہتا ہے سیخ سے مل کے ایسی انتیٹی کو جس کا ایک پرپرس ہے اور ایک ویل ہے اس کی خواہش ہے سیالوجی کا یہاں پہ دکھایا گیا کہ کونفلک بیٹوین ویل چرچ ان سیالوجی سیالوجی سیجیس سیالوجی 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 ایسی فیل فیل سیڈی سی پوزی سی ایجنسی ای بیلیٹی سی انگیج سی 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 بہت بڑا اس میں سی بھی ہے اور اس کا بڑا رول بھی ہے بڑا ایک دومینت رول ہے پرزویز روینس رول ہے لیڈی میڈ جس میں نے بتایا کہ ایک کیریکٹر جس کی بہت سار انٹینشن ہیں یہ پر فال سے شادی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ بتا رہے کہ ایک 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 کیریکٹر میں کانشین جو ہے میڈ کو جنونس کر دیتا ہے اس کو دکھا گیا کہ کنگ اس کو بھی انفلوینس کر سکتا ہے ڈیسیجن کو ریگارڈ اور ماریج سو کانشین کی جو بولنے کی اور ایک سپریس کرنے کی تو یہ ہیمن لائک کولیٹی ہے جو پرزویڈ کر رہی ہے لوگوں کو ریزن کو بھی پرسونی کیا گیا کہ کانشین کے ساتھ ریزن بھی ہے جو کہ کنونس کرتا ہے یعنی کنگ کی خود سوچ اپنی پیسے کو فالس کے ہاتھ میں نہیں دیں چاہیے لیڈی میٹ کی شاید فالس نہیں کرنی چاہیے سو یہ سارے ون میں دیکھتا ہے ویژن ٹو جس میں فائیف ٹو سیو پاس ہی ہیں سو ویل ڈریم دی ریزن گفز سرمن جی فیل آف فوق ان پی 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 دی ریپ سو وہ ایک سرمن دیتا ہے فیل آف فوق میں اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ریپ کرنا چاہیے سو سیون ڈیڈلی سنز جن کا میں ذکر کیا سو سیون ڈیڈلی سنز آتے ہیں کونفیشن کرنے کے لئے اب سیون ڈیڈلی سنز جن کو کارڈنل سنز کہا جاتا ہے یا کپیٹل وائس کہا جاتا ہے یہ وہ ایمورل بیہیویرز ہیں جو کہ انسان کے ساتھ اسوسیئٹ کیے گئے اور جو دکھایا گیا کہ ان کے حامفل ایفیکٹس ہیں ہیومن بینگز کے اوپر وہ ان کی لائف کو تباہ کرتے ہیں جس گریڈ ہے انوی ہے ہمارے پس گلٹنی ہے رات ہے سلوت ہے یہ سارے انسان کو تباہ کرتے ہیں اس کی پیس کو یا دنیا کی پیس کو خراب کرتے ہیں سو وہ بھی آ جاتے ہیں اس کی بات سنکے کہ ہم ٹھیک ہے ہم جو ہیں ریپینٹ کریں گے معافی مانگیں گے خیر یہ ہوتا ہے کہ لائک اپنی فرسٹ اپیرنس کرتا یہاں پہ سو وہ ان کی ہیلپ کرے گا اگر وہ اس کی ہیلپ کریں گے اس کا ہاف اکر آف لینڈ اسے پلو کرنے میں سو پیر اور جو پینٹرینٹس ہیں جو کہ ریپینٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہاف اکر کو پلو کرتے ہیں کچھ اس میں سے کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن ہنگر ان سب کو پنش کرتی ہے یعنی ہنگر کا پنش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہنگر بسیکلی ایک بھوک ہے اور اس کے آگے ہر بندہ چھوک جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا جب ہنگر کی بات مان لیتے ہیں ان ہنگر ہنگر ہے جب پیٹ کی آگ بج جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ بلکل نکارہ ہو جاتا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ اس کی ایک بیسک جو بڑی خواہش ہے لائف کی وہ پوری ہو جاتی ہے کیا ایوینچلی truth پیرز کو ایک پارڈن بھیجتا ہے ان سینرز کے سالویشن کے لئے پیرز جو ہے وہ اس چیز کو دو پکڑوں میں ہار دیتا ہے اور اس کے بعد جاتا ہے کہ جا کے دو ویل سے ملے گا جو کہ فرس سٹیج ہے ایک وائس کو حاصل کرنے کی نیکس وی ہے ریزن جو ہے یہاں پہ ایک سرمن دے رہا بیسکلی اس ویجن کے اندر سو اس کو کیریکٹر دکھایا گیا جو سرمن دیتا ہے فیل آف فوق کو اور یہ سجیسٹ کیا گیا کہ ریزن ریپریزنٹ کر رہا ہے لوجیکل تینکنگ کو ریشنیلیٹی کو اور اس سرمن کے ذریعے وہ ٹرائی کر رہا ہے کومن لوگوں کو پرزویڈ کرنے کی کہ وہ ریپینٹ کریں جن کے اندر یہ برائیاں ہیں تو ان برائیوں کو نکال اور وہ اس کے بعد اپنے اندر چینج لے گیا جو ریپینٹنس ہے سیون ڈیڈلی سنس کی یہ سیمبلائز کرتے ہیں ویریس وائسز کو ریڈ لس پرائیڈ یہ کنفیشن کرتے ہیں اور ایکسپریس کرتے ہیں ایک ڈیزائر کہ یہ پلگری میچ پہ جانا چاہتے ہیں اور ڈھوڑنا چاہتے ہیں سو یہ جو ہے یہ ریپریزنٹیشن ہے ایک ٹرانسفرمیشن کی اور چینج آف ہارٹ کی اور جو سن ہے یہ بیسیکلی یہ سن ان کی رونگ ڈوئنگز کے حوالے سے ریڈمشن چاہتے ہیں اب یعنی یا اپنے سنس کو چھوڑنا چاہتے ہیں اپنی برائیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں پیرز پلاؤ مین کی جو پیرنس ہے وہ ایک کیریکٹر ہے میڈیویل انگلیش لٹریچر سے جو کہ اپنی فرسٹ پیرنس یہاں پہ کہا رہا ہے وہ کہتا کہ میرا ہاف ایکر پلاؤ کروں میں میں تمہاری مدد کروں گا اور وہ ایک کومن مین کی جس کے لئے ہارڈ ورک کی بڑی ویلیو ہے وہ ڈیلیجنس اور انٹیگریٹی کو بنا پسند کرتا ہے اس کے ذریعے بیلیم لینگلین بتانا چاہتا رہا ہے کہ this is how a کومن کریسٹ مین شیوڈ بی ہنگر پنشمنٹ یہاں پہ جب کچھ پنیٹرنٹس ریفیوز کر دیتے ہیں سو ہنگر انہیں پنش کرتی ہے سو ہنگر ایک میٹیفوریکل فورس ہے جو کہ لوگوں کو کمپل کرتی ہے کہ وہ کام کریں اور اپنی ریسپونسی بیلیٹیز پوری کریں سو یہ ریپریزنٹ کرتا ہے ان کونسی کو کہ جو آئیلنس کے ہیں یا پروڈکٹیو ایکٹیوٹیز میں حصہ نہ لینے کے ہیں تو کیا ریزلٹس نکل سکتے ہیں ڈیزاسٹریس ریزلٹس نکلیں گے ٹروتھ جو پارڈن کرتا ہے اور جو پیر کا ایکشن ہے جو ری ایکشن سو اس میں دکھائے گا کہ ہائی میں آتا اور اسے پھار دیتا ہے پیر ایکسٹرنل ویلیڈیشن اور آثورٹی کو ایکسپٹ نہیں کر رہا اور اس کی کمیٹمنٹ ہے اپنی سنس آف جیسٹس اور انٹیگریٹی سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور پھر اس قابل بنو کہ آپ یہ سالویشن لے سکو یا اگر آپ ٹھیک ہو تو پھر آپ کو کسی اور دوسرے کی رائے کی ضرورت نہیں ہے ویل کہتا کہ میں ڈوویل سے ملوں گا وہ جاتا ہے ڈویل ایک مورل ویچو ریتھیکل پرنسپل کو ریپریزنٹ کرتا ہے سو ویل کا جو ڈیزائر ہے کہ وہ مورل ویلیوز کی ڈیپر 8 to 12 ہیں ویل ڈوویل کو ڈوننے کے لئے نکل پڑتا ہے اور وہاں پہ ایک آرگومنٹ ہوتا اس کو فرائرز کے ساتھ اور وہ ملتا ہے فوٹ کے ساتھ فوٹ is خیریکٹر ہے فوٹ انسٹرکٹ ویل کہ بہتر کرو زیادہ اچھا کرو بہترین کرو یہ جو کرتا ہے اور ویل ویٹ کی وائف سے بھی ملتا ہے جس کے نام ہے جو کہ امپورٹنس اف ایڈوکیشن کو ریپریزنٹ کرتی ہے وہ کمپلین کرتی ہے ویل سے اس کی اگنورنس کے بارے میں کہ تم اپنے آپ کو ڈھونڈ نا چاہ رہے ہو لیکن تمہارے پاس وہ ریلیونٹ نالج نہیں ہے سو ویل پھر آگے بڑھتا ہے اور کلرجی سے ملتا ہے سکرپچر سے ملتا ہے سکرپچر جو ہولی سکرپچر ہیں ان کے ذریعے یہ ڈوول کو ڈھونڈتا ہے یعنی فرس ویچو سکرپچر کمپلین کرتا ہے ویل کی لیک آف نالج کو اور اس کے اس جہاں پہ اس کی ملاقات فورچون سے ہوتی ہے ویل اس کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے ویل اسے خدمت کر دیتی ہے ویل بوڑا ہو جاتا ہے اس کی خدمت کرتے کرتے لیکن فورچون اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے ویل لین سالویشن اف ایمپرر تراجن اور اس کی جو پاور تھی فور نور سو ویل ایک آرگومنٹ میں جاتا ہے ریزن کے ساتھ اور کنکلوٹ کرتا ہے کہ ریزن جو ہے اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو بچا سکے سن سے لیکن ریزن دسگری کرتا ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ریزن ہوتے ہوئے بھی سن کرتے ہیں سو ویل پار ہونی چاہیے ہمارے پاس سو ویل اور یا وائس سو ہونی چاہیے سو ویل ڈریم ویل اڈریم سے اٹھتا ہے اور اس کی ملاقات ہوتی ہے اور کیاریکٹر سے جو کہ اسے کہتا ہے کہ صبر کرو اور اس میں بتاتا ہے جو ہمیلیٹی اور امپورٹنس آگ گریس جو جو انکاؤنٹر ہے یہ کلیش دکھایا گیا آئیڈیاز کا اور پرسپیکٹیف کا اور کرٹیکل تنکنگ پروسس دکھایا گیا اس کی امپورٹنس کے جو ویل کو چاہیے ڈوول سے ملنے کے لیے اگر وہ ان کلیش میں پھسا رہے گا آئیڈی کے ساتھ کلیش کے ساتھ تو وہ ڈوول کو نہیں مل سکے گی تھوٹ سے ملتا ہے تو تھوٹ اسے بتاتی ہے تو یہ فریز امپلائی کرتی ہے ایک پروگریسیو مومنٹ کو اور ایک پویزوٹ اف ایکسلنس کے انسان گریجولی اپنے آپ کومنٹ کرے بہتر کرے اور یہ جو سیمبلائز کرتی ہے ایک انٹرسپیکشن اور انٹرلیکچول ایکسپلوریشن کو ویڈ ملتا ہے ڈیم آف سٹڈی سے سو ویڈ جو ہے وہ ڈوول کو انڈسٹین کرنا جاتا لیکن نہیں سمجھ سکتا تو اس میں یہ دکھایا گیا کہ وہ اپنے آپ پر اس طرح ایک فیل کر رہا کہ he is able to انڈسٹین لیکن ویڈ کی جو وائف ہے ڈیم سٹڈی وہ کٹیسائز کرتی اس کی لیکن سٹڈی جو ہے یہاں پہ ایمبوڈیمنٹ ہے ایڈوکیشن کی یا وزڈم کی ایکیوزیشن کی کلیر جیو سکرپچر سے جو اس کی ملاقات ہے یہاں پہ ریپریزنٹ کرتی ہے ریلیجیس ٹیچنگ سکرپچر جو کہتا ہے ویلی کا لیک نالج ہے یہ ہائیلائٹ کرتا ہے ایمپورٹنس آف سیل ریفلیکشن اور سیل آویرنیس آن پاتھ تو دوول جیو سی انڈرسٹین کرنے کے لیے تمہیں ان چیزوں پہ چلنا پڑے گا سیل ایکس پوریشن سیل آویرنیس سیل نیچر ہے ورلی سکسیس کی یا مٹیریل ویلت کی سالویشن آف ایمپورٹ آجن اور جو پاور آف لیو ہے سی ایک اس توری فگر تھا وہ بلییف تو آف 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 جو آرگومنٹ ہوئے ریزن کے ساتھ تو ریزن کے ساتھ یہ آرگومنٹ ریپریزنٹ کہتا ہے لوجک اور ریشنیلٹی کو ریزن کی افیکٹیونیس کے حوالے سے اور جس سے ریزن ڈسگری کرتا ہے یہ جو ایکسچینج ہے یہ ایکسپلور کرتی ہے تینشن کو جو ریشنیلٹی اور ہیومن ڈیزائرز ان کے بیچ میں انسان کی ریشنیلٹی کچھ کہتی ہے لیکن ڈیزائرز کچھ اور کہتی ہیں پھر میٹنگ جو ایمیجنیٹیف کے ساتھ ہے یہ ریپریزنٹ کرتی ہے اس گریز کو جو ہیومن لائف میں ہونی چاہیے پرسنل گروت ہونی چاہیے اور یہ بھی کہ جو ڈاول کی کوئی دھونڈ اس کے لئے ٹائم چاہیے ایک سپٹنس چاہیے سپرچول گائیڈنس چاہیے ویجن فور میں سو پاسی تھرٹین تو فورٹین ویل ڈریم کرتا ہے فیسٹ کی جو کہ وہ کانشینس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اس میں کلرجی بھی ہے سکرپچر بھی ہے پیشن بھی ہے اور ہی آلس انکانٹر ہے آلس ہی کھانشینس ان پیشنس یہ ملتے ہیں ہاکن سے جو ایک کریشن فیتھ کا کھانے ہوئے اور سو 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 کھانشینس تیچ کرتا ہے ہاکن کو کہ وہ فرگیونس حاصل کرے پیشن جو ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ پاورٹی کی کیا فوائد ہیں اگر آپ ایک آسٹریٹی کی زندگی گزارتے ہو سو ہاکن اس کے بعد خدا کی جو ہے بکشش رحمت مرسی اس کے انتظار میں رہتا ہے اس کو ڈھونتا ہے اس کے لیے روتا ہے سو یہاں پہ دکھائے گئے جو ڈاکٹرز ہیں ڈیوینیٹی کے کس طرح وہ گریڈی ہیں اور اپنی ریلیجن کو اپنے لیے انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ کسی سے ان کے لیے کمپیشن ہی ہے افیکشن ہی ہے ان کے دل میں اور یہاں پہ جو ہاکن جو کہ بڑا خوبصورت کوٹ پہنے ہوئے لیکن اس کوٹ کو فراب کا دیا ڈیوڈلی سنس نہیں یہ دکھائے گئے ہیومن بینگز جو ہیں اپنی کے لیے کتہ خوبصورت ہیں لیکن سیونڈ ڈیوڈلی سنس انہیں کس طرح برپاد کر چکے ہیں سو یہ فیسٹ بیسیکلی ریپریزنٹ کرتا ہے ایک مورل اویرنیس کو سکرپچر ریلیجنس ٹیچنگ کو سیمبلائز کرتا ہے کلرگی کلرگی اس کو پیشنس ورچو اور ورچوز کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک امپورٹنٹ ورچو ہے پیشنس کا ہونا سو یہ فیسٹ جو ہے یہ ایک سیمبلائک گیترنگ ہے جو کہ مورل اور سپیچول ایلیمنٹس کی ہے اس ویل کے جیرنی میں جو کہ دو ویل کو ڈھوننے کے لیے سو گریڈی ڈاکٹر اس کو جس ہم نے دیفائن کیا یہ دکھایا گیا کہ کس طرح ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ میں ڈسڈین کرتا ہے محبت سے یعنی اٹمینز کہ مٹیریلسٹک گینز اور پاورز کو حاصل کرنا چاہتا ہے سو کونشنس اور پیشنس یہ جو ہیں یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کھوٹ سوائلڈ ہے اور اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں پینٹنس کے ذریعے پین ایمس کے ذریعے مرسی کے ذریعے فرگیونیس کے ذریعے ویجن فائی جو ہے that comes from پاسی 15 to 17 اور ویل finds himself disconnected from the waking world لیکن ریزن اس کی help کرتا ہے to go go back to sleep جہاں پہ اس کی ملاقات اینیمہ سے ہوتی ہے جو ایک سپریٹ ہے اینیمہ ویل سے اپسٹ ہوتی ہے اس کے پرائیڈ کے حوالے سے in wanting to know too much کہ تم یہ سمجھتے ہیں میرے پر بہت knowledge ہے اور میں زیادہ knowledge حاصل کرنا چاہتا ہوں but goes on to talk about charity in particular how church should care for its flock and how its priest and monks do not always fulfill the duty جس ہم نے canterbury tales میں پارسن کے character میں پڑھا یا باقی religious characters یا ecclesiastical characters نے 5 out of 7 ان میں دیکھا جب آپ کو بہتا ہے so talking to اینیمہ ویل سٹارٹس ٹو کنکلوٹ کہ جو پیرز پلومین ہے وہ شاید ایک خریسٹ ہے کیونکہ اس کی بیہیویں اس کا ڈیمین ہے اس کا مرتاؤ خریسٹ لائک ہے so ویل ریالائز کرتا ہے کہ ہی نیڈس ٹو سوچھ اب ہو جاتا ہے tree of charity کے پاس جس کا گارڈنر پیرز پلومین ہے یہ اس کی ایک اور اپیرنس ہے سو پیرز پلومین بیسیکلی تینڈنگ کر رہے tree of charity کی so ویل ایک ری انیکمنٹ میں آتا ہے یعنی ایک دوبارہ سے اس کو سٹیج کر رہے تھے fall of man کو ایکل کھانے والا جو ایک تھا بیبلیکل ایک سٹوری پھر اس کا ایک ویجن ہے the life of christ کے حوالے سے so جب یہ اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہے کہ ڈیول کو defeat کر دیا گیا so ویل اٹھتا ہے اپنے dream within a dream سے and he goes on like to look for peers اور وہاں اس کے ملکات ہوتی ہے faith سے یا ابراہم سے who is himself searching for christ so next ملتا ہے hope سے یا موزس سے جو کہ tablet of law کے ذریعے کریکٹرائز کیے گئے جس طرح موزس کے پاس tablet سے جس پر seven commandments لکھی گئی تھیں سو یہاں پہ tablet of law دکھائی گئی اور یہاں پہ دکھائی گا کہ وہ بھی christ کے انتظار میں سو ویل لرنز about good smartion جو کہ prospector salvation کا اور importance of love کو سو یہاں پہ جو ویل دکھائی گا ویل نے دیکھا پیرس پلوم ان کو as a christ سو یہاں پہ وہ اس کو as a representative دیکھتا ہے christ کا اور چونکہ وہ ایک hard working labor ہے ایک honest ہے اپنی dealings میں perfect ہے اس کے اندر spiritual moral significance ہے پھر ڈوول سے جو charity پہ آتا ہے کیوں آتا ہے یہاں پہ یہ change ہے یہ reflect کرتی ہے ایک shift from personal moral virtue to broader emphasis on selfless love یعنی ایک ذاتیات سے وہ ذاتیات سے بالتر ہو جاتا ہے یعنی ڈوول کو ڈھوننے کے لیے وہ اپنی ذات کے لیے ڈھونڈ کی طرح serve کر رہتا ہے جس کو will دوبارہ سے اس scene کو ایکٹ کرتا ہے یہ symbolize کرتا ہے humanity کی inherent sinful nature کو اور separation from God کو کہ اس کے بعد بھی انسان باز نہیں آیا sin کرتا رہا برحل جو meeting ابراہم موزس سے یہاں پہ دکھایا گیا کہ both characters are in search of Christ اور یہ ریپریزنٹ کریں importance of faith and hope in spiritual journey کہ ہر بندہ یعنی be it prophet be it a saint or be it a common man ان کو ایک spiritual journey میں رہنا چاہیے ایک supreme being کی تلاش میں vision six آتا ہے جس میں will experience کرتا ہے love اور intersection of human and divine time so will witness کرتا ہے Christ riding into Jerusalem and Christ crucifixion کیونکہ عیسائیوں کے مطابق انہیں crucify کر دیا گیا تھا so will wakes up and now urges his family to attend mass so یہ جو ہے Christ کا love اور sacrifice اور یہ جو pursuit of charity so will dream سے اٹھت اور transformative experience ہے جو اسے motivate کرتا ہے کہ وہ waking world میں steps لیں action لیں اور اپنی experiences سے بہت زیادہ happy ہوتا ہے یعنی اب اپنی real world میں ہے وہ جو knowledge اس نے حاصل کیا he feels a sense of urgency and strong conviction to act upon what he has learned through all the passes and dreams so اپنی family کو اوہج کرتا ہے mass میں جانے کے لیے اس میں اس کی new form understanding ہے اور وہ چاہتا کہ اپنی family سے بھی share کریں تو وہ چاہتا کہ spiritual revelation کے ذریعے وہ جائیں salvation حاصل کریں اور وہ اپنی family اپنے loved ones کو بھی partake کریں اس communal worship میں اور جو sacraments ہوتی ہیں church اس میں pretending جو ہے یہ mass ایک act of devotion ہے اور it is a way to actively participate in the teachings of church so ویل اس communal worship ki importance کو سمجھ اور وہ چاہتا کھ فیمی والے بھی اس چیز کو انت کریں رہی ویجن 7 so during mass will fall asleep and cease conscience. So conscience recounts the life and passion of church. Will finds out about Pentecost or witnesses, pride attacking unity, holy church and then wakes up. So یہاں پہ جو conscience کا ہے recounting in the life of passion in Christ. So اس dream میں Will experience کرتا ہے کہ conscience کس طرح recount کر رہا ہے life کو اور passion of Christ کو جو انہوں نے like in christian community انہوں نے christianity کو save کرنے کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ہمارا کیدہ کہ انہوں نے اٹھا لیا گیا اور وہ واپس آئیں گے. Christians کا کیدہ کہ انہیں crucify کر دیا گیا. So یہ narrative include کرتا ہے انہیں events کو جیسے جیسے کی birth ہی, teachings ہی, miracles تھے. Ultimately ان کی crucifixion اور resurrection جو ہوگی اس حوالے سے. جو پہنٹی کوست ہے dream میں. So پہنٹی کوست کو دکھایا گیا کہ christian festival جو کہ commemorate کرتا ہے ان like holy spirits کے descent کو اور جو کہ jesus کے disciples پہ آئے تھے. So پہنٹی کوست کو associate کے جاتا ہے empowering of disciples to spread the message of Christ. پھر pride and attacking unity. So یہاں پہ will دیکھتا ہے کہ جو pride ہے وہ unity اور holy church پہ attack کر رہا ہے. سو یہاں پہ دکھایا گیا کہ جو pride اور discord ہے وہ unity اور integrity of church کو کسیٰ خراب کر سکتا ہے. یہ بھی ایک satire ہے اس زمانے کی church کے practices پہ. کے لئے پہارے چینے چینے پہچ式 پہ است کی تپیر پیور پہ 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 میشتو سیک پیرز پلاو مین ان کالز آن ڈریس فر ہیلپ ویران آلکہ ویل ویکس سو انٹی کرائیس یعنی جس کم تجال کہتے ہیں اس ڈریم میں دکھایا گیا یہ جو فگر ہے وہ ایک سمبولک ریپریزنٹیشن ہے ایول کی اور کرائیسٹ کی اپوزیشن کی کرائیسٹ کی کیچنگ کی اپوزیشن کی ایک بالکل ڈیفرنٹ یعنی فری سکسی ڈیگری ڈیفرنٹ ایک خیریکٹر سو یہاں پہ دکھایا گیا کہ وہ قصہ دنیا کو خراب کرے گا اور پھر آگے جو چیز سٹیسمنٹ ہیں کھائن کی سو یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں نیچول آرڈر کو جو کہ اولڈ ایج ہے جیتھ ہے پیسٹلینس جو کہ آتی ہے نیک لوگوں پر سو یہاں پہ ویل جو ہے وہ بھی اٹیک ہوتا ہے اس پہ اولڈ ایج کا سو یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹائم کا گزرنا اور جو فیزیکل اور منٹل ڈیکلائن ہے جو کہ ایج کے ساتھ یعنی ایجنگ کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے پھر انڈرمائننگ آف ہولی چیرچ کے پرائیڈ کس طرح اسے خراب کرتا ہے اور ہولی چیرچ جو کس اکرپشن کا شکار ہو رہا ہے مورل فیلنگز ہیں ریلیجیس انسٹیوشنز کس طرح اس سے سفر کر رہے ہیں کس طرح لوگوں نے اس کو ٹیکن فر گرانٹڈ بنا لیا کونشنس جو بلاتا ہے کالس فر گریس یعنی جو اس میں دکھایا گیا کہ پیرز پلومن کو بلائے جائے گا جو کیا کہ چیزوں کو ٹھیک کرے گا یعنی ایک طرح سے زیادہ ہندہ بن کے آئے گا سیویر بن کے آئے گا مورل اور سپیچول گائیڈنس دے گا اور گریس کو جو بلانا ہے وہ ہے نیٹ like divine assistance or interventioning in navigating the challenges of life and then he wakes up from the dream اور اس میں like will جو ہے وہ یہ اس کا اٹھنا suggest کرتا ہے کہ it is breakthrough or moment of realization for will perhaps a recognition for the need of divine intervention or guidance in his own spiritual journey so یہ سب جو ہے یہ represent کر رہا ہے ایک بندے کی ایک سفر کو جو کہ اس کے خواب میں ہے لیکن اس کے خواب کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں اس کو ایک دنیا کی reality بتا رہی ہیں تو اس کو اگر ہم ایک عام لفظوں میں ایک layman کے لیے دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چرچ جو ہے وہ corruption کا شکار ہو رہا ہے چرچ کے جو لوگ ہیں ان میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے زیادہ لوگ برے ہیں اور کچھ ایسے برے elements ہیں جو کہ seven sins جو کہ انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ reason ہوتے ہوئے بھی انسان sin کرتا ہے اور ان چیزوں پر قابو نہیں پایا جا سکتا یہ صرف common men کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جو religious people ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو پارسن کے character میں اس نے کہا کہ if the gold rust what shall iron do تو جو religious figures scholars جن کو follow کرتے ہیں اگر وہ ایسے ہیں ان وہ deadly sins کا شکار ہیں تو عام بندے سے تو ہم کچھ expect نہیں کر سکتے ہاں ان تمام تر برائیوں میں جو کہ religion میں ہیں جو کہ materialistic world میں ہیں جو کہ pursuit of wealth میں ہیں جو power میں ہیں power کے gain کرنے کے لیے لوگ جو corruption کرتے ہیں ان سب کا حل ہے salvation اور salvation ملے گی سوچنے سے self exploration سے ڈھونڈنے سے تو انسان do well do best do best کی تلاش میں یعنی ان سب کو ڈھونڈے اپنی دو stages اس میں بتائی گئیں پہلی stage کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کرو کیونکہ do well کو ڈھوننے کی stage تھی اور دوسرا ہے charity the tree of charity کہ آپ جا کے ان برائیوں کے بیچ میں نہ صرف اپنی بہتری ڈھونڈو بلکہ اپنے اچھے پیار کرنے والے جو لوگ ہیں آس پاس ان کی بہتری بھی ڈھونڈو so self less ہو کے charity کرو اس لیے will جب اٹھتا ہے تو وہ اپنی فیملی کو کہتا ہے church میں جانے کے لیے کیونکہ وہ چیزوں کو سمجھ چکے لیکن وہ یہ بھی چاہتا کہ میری جو فیملی ہے وہ بھی ان concepts کو understand کرے سو یہ تھا detailed analysis of the peers plowman جو کہ آپ کو اتنا ڈیٹیل کہیں بھی نہیں ملے گا سو اس کو subscribe کیجئے گا share کیجئے گا اور like ضرور کیجئے گا thank you very much